بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام فیاس خان ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پالیسی لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آج کا دن بہت اہم ہے اور جی آج ہی کا دن پاکستان تیریک انصاف پی ٹی آئی کو اٹائیس سال ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست کی دنیا میں سیاستی میدان میں آج ہی کی دن پچیس اپریل کو خان صاحب پچان میں نائنٹی سیکس آئی گیس یہاں سے انہوں نے اپنے پارٹی کا آغاز کیا ایک چوٹے سے سیکٹریٹ کے اسلام آباد کے آفیس سے انہوں نے سٹارٹ لیا شروع شروع دنوں میں لوگوں کو یہی لگا کہ خان صاحب ایک کرکیٹر رہ چکے ہیں لہٰذا چند دنوں میں ان کی یہ جو چمک دمک ہے فیم ہے یہ آرزی ہوگی اور یہ ٹو پارٹی سسٹم کے سامنے یہ ٹک نہیں سکیں گے لیکن خان صاحب کے ویل پاور لوگوں کو دنیا کو پتا ہے کہ وہ اپنے ویل پاور کے بڑے سٹرونگ ہیں تو شروع شروع میں جب انہوں نے اپنے پہلے سیٹ قومی اسمبلی کی جب ان کو ملی جیتی تو وہ تھی میاں والی سے میاں والی کے بعد آبائی آبائی ہلکا ہے وہاں سے ان کو الیکٹ کیا گیا تو شروع شروع میں ان کو ون سیٹر ٹانگا پارٹی اس قسم کے فضول قسم کے الفاظ اور ٹانٹ کرنے کے لیے ٹیز کرنے کے لیے بولے جاتے تھے مگر خان صاحب ہمیشہ فوکس ہی رہے انہوں نے ان جسم کے اوپر کبھی کان نہیں دے رہے اور وہ یہی کہتا رہے کہ ابھی میرے ووٹرز چھوٹے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ووٹرز نے دوہزار چوبیس میں جو ووٹ پول کی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی دماغ کو آج تک سمجھ میں یہ نہیں آئے کہ یہ کیسے اور کیوں کر ہوا خیر خان صاحب نے جب الیکشن فلور آف دہ ہاؤس انہوں نے فرس ٹائم جب الیکٹ ہو کے جب دوہزار ایک جب پاکستان مشرف کی دور میں وار آر ٹیرن میں کود گئے تھے اور پرائی جنگ میں اپنے آپ کو عبداللہ دیوانہ بنایا تو یہاں سے خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہم پرائی جنگ میں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں تو لوگوں نے ان کو طالبان خان کے نام دینا شروع کر دیئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی طالبان کے لیے ٹیلٹ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن بعد میں پھر اللہ پاک نے ان کو سچا ثابت کیا اور پھر ہر کوئی یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس جنگ سے پیچھے جانا چاہیے بکوز یہ ہمارے مفاد ہمارے لوگوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ جو ٹرائبل بیلٹ تھا جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک مضبوط دیوار تھی وہاں پر بھی لوگوں میں خدشات اور ان کو احساس محرومی ہونے لگی کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے بھی سیف نہیں ہے تو پھر ہم کہاں جائیں بارال آگے بڑھتے ہیں خان صاحب آہ 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 سیاسی مقاصد میں کامیاب ہوتے رہے اور ان کو آہ پذیرائی یا آہ آ os ٹائم پر آہ حاصل ہوئی جب انہوں نے دوزار ست میں آہ انہوں نے حیات abbadt پشاؤر میں آہ آہ نیٹو راستہ کو روکنے کے لیے جب یہاں پہ درنا دیا راستے کو بلاک کیا گیا تو یہاں پر انہوں نے سٹریٹ اوے کہہ دیا کہ نو موڈ رونز اور وہاں پہ انٹرنیشنلی میڈیا سے انہوں نے بات کی یہاں سے ان کی بات کو لوگوں نے سیریس لینا شروع کیا پھر ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ لائر مومن میں جب پروید مشرف کے خلاف سٹارٹ ہوا تھا اور پھر اس میں انہوں نے قلیدی روح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ خان صاحب آگے اپنے سوچ اور ویجن کے ساتھ بڑھتے ہوئے انہوں نے یوت کو موگلائز کیا انہوں نے پڑھل لکی طبقے کو موگلائز کیا انہوں نے میڈل کلاس کو انٹریک کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ میڈل کلاس اور فیملیز وہ بھی سیاست کی اوپر بات کر رہے ہیں نوجوان بھی بولنے لگے پھر اسی طرح سوشل میڈیا پاکستان تیر ایک انصاف نمبر ون پارٹی ہے اور اگر دنیا میں میں دیکھا جائے تو نمبر ون پارٹی ہے سوشل میڈیا ان کی ولنٹیرز وہ جیسے کاؤنٹر نیرٹیو کہتے ہیں یہاں پہ ہیٹس آف اور یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے خان صاحب کی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کی ترو وہ بیانیاں وہ بات کی کہ آج کے دن تک کوئی اور پارٹی کوئی اور سوشل میڈیا ان کو ٹیک اور نہیں کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ جب دو ہزار چوبیس کی الیکشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کیا گیا الیکشنگ خان صاحب کی سپیچز کو اور موبیلائزیشن کیلئے ووٹرز کو تو جاپان نے اپنے نیوز پیپر میں اس کی بہت ستائش کی ہے اور ہیڈ آف سوشل میڈیا کو بڑا سراہا گیا اسی طرح ورلڈ میں بھی رکی گناس کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی جیل میں بھی ہو اگر آگے بڑھتے ہیں خان صاحب نے جب دو ہزار گیارہ میں منارہ پاکستان میں مشہور جلسہ کیا جب جیم پیک جلسہ تھا تو وہاں پر بھی اس ٹائم پر یہ بات شوشل چھوڑ دی گئی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بلبوتے پر ہوا تھا اور وغیرہ وغیرہ تو پھر کوسٹن یہ بنتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں میدان بھی آپ کا گوڑا بھی آپ کا تو پھر آپ لوگ اپنے جلسوں کو کیوں برسکیں آپ نے ڈرون اڑانے کیوں نہیں دیا آپ نے جنڈوں سے اپنے ولی میں ٹائپ کے جلسے کیوں کرانے پڑے جب آپ کے ہی اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر سکتے ہیں وہی ماہی باپ ہے ہمیشہ یاد رکھنی کی بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ اس طرف جھکاؤ اپنے آپ کو ڈھالتی ہے جہاں پہ عوامی پرس ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ انہوں نے اگیسٹ کیا تو ان کی کیلکولیشن ان کو اپنی موں کی کھانی پڑی اور آٹھ فروری میں عوام نے ان کو ٹھیک ٹاک جواب دیا بارہ آگے جب دوہزار گیارہ کی کامیاب جلسے کے بعد جب الیکٹیبلز پی ٹی ای میں شامل ہونے ہو گئے تو پی ٹی ای کی کت کارٹ میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور دوہزار تیرے کی الیکشن میں جب کی پی کے سے ان کو باری منڈیٹ ملا اور یہاں سے ان کو کامیاب کیا گیا تو انہوں نے بہت زبادہ دس ری فارمز کی انہوں نے سید کارٹ کو انٹریجوز کرائے انہوں نے پولیس ری فارمز کیے انہوں نے پوٹوار خانے کو ٹھیک کیے انہوں نے بی آئی ٹی جیسے میگا پروجیکٹ دیے گیا اس کے علاوہ بزنسز کو بوسٹ ملیں اور کے پی کے کے عوام کبھی بھی کسی کو دوسری باری نہیں دیتے اور پھر دو ہزار اٹارہ میں بھی کے پی کے کے عوام نے پاکستان طریقہ انصافی کے پارٹی کو نامزد کیا باری منڈیٹ ان کو ملی اور انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا تو یہ پی ٹی آئی کا ایک خان کی ایک کامیابی تھی کہ انہوں نے سیکنڈ باری کے پی کے جیسے جہاں پہ کوئی بھی دوسری باری ایک کی پارٹی کو نہیں دیتے سیمیرلی پھر ہم نے دیکھا کہ دو ہزار چودہ میں مشہور درنہ ایک سو چھویس دنوں کا اس پر خان صاحب نے جو شہور دیا ہر روز ایک لیکچر کی طرح ایک ان کا جلسہ ہوتا تھا اور ہاں یہاں پہ ایک بات یاد ہائلائٹ کرنی کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فرس ٹائم ایسے جلسے ہونے لگے جہاں پہ قومی نغمیں بجائے گئیں ترانے بجائے جاتے تھے جہاں پہ فیملیز آتے تھے بچے آتے تھے خواتین آتے تھے یوت موبیلائز ہوکے انوال ہوکے ایک الیکٹریفائنگ ماحول ہوتا تھا تو یہاں سے ایک انہوں نے جلسے کا جو ڈائنیمک ہے وہ ٹوٹلی انہوں نے چینج کر دیا یہ وہ کہتے ہیں کہ این ایڈر فیدر این ایڈر کیاپ یہ تیریکن صاحب وہ خان صاحب کے ٹیم کی کابشوں سے ہوا ہے پھر جب دوزہ اٹھارہ کے الیکشن ہوئے اور اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب عمران خان پی ایم بنے تو یہاں پر ان کے لئے کوئی اتنے آسان نہیں تھا بکاوز ان کو ایک ہمزور اور ایک الائنس والی حکومت کو سنبھالنا تھا جبکہ اس الیکشن میں بھی ٹھیک ٹاک داندلی ہوئی جو ہمیں پچھلے الیکشن میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ خلائی مخلوق اور وہ لوگوں کو ہم نے دیکھا باوردی ہوکے بھی کیمرے کے آنکھ عوام نے بھی دیکھا اس لئے تو انٹرنیٹ کو بند کیا گیا تھا اس لئے تو ٹوٹر ایکس پلیٹ فارم کو بند کیا گیا ہے کہ حقیقت نہ دکھائے جا سکے لیکن وہ ایک شیر ہے نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے اور خوشبو آنے ہی سکتی کبھی کاغذ کی پھولوں سے تو حقیقت کو آپ نہیں چھپا سکتے اس نے ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک لمحے آپ کے سامنے آ جانی ہے بارحال آگے بڑھتے ہیں کے پی کے میں پھر سے جو ہے نا فار در تھرڈ ٹائم یہ ایک ریکارڈ ہے کہ یہ ہیٹرک ہے خان صاحب پی ٹی آئی کی حکومت کی جب دوہزہ چوویس میں پھر سے کے پی کے میں ان کی حکومت باری باری منڈیٹ سے آئی اور ایسے ووٹ ان کو کبھی نہیں پڑے جو اس بار پڑے اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کیلئے بلکل ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے اعزاز کے بعد ہے کہ کے پی کے کے لوگ کبھی بھی ایک پارٹی کو دوسری باری کبھی نہیں دیتے لیکن ان کی اوپر تیسری دفعہ بھی اعتماد کیا ہے تو خان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی انشورنس پالیسی ہے یہ ہمارے ایک سوشل میڈیا کے دوست اس کی الفاظیں میں کوڈ ان کوڈ کر رہا ہوں تو واقعی میں کے پی کے کے عوام نے لبیک کہا خان کی اور ایسے لوگوں کو جو جیلوں میں تھے اور جو نہ حق تھے اور جو ان کو حفظ بھیجاہ میں رکھا گیا اور ان کو زودو کوپ کیا گیا منٹری ٹورچر کیا گیا پھر بھی وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ انہیں دفعی سیٹ جیتی اور باری منڈیٹ کے ساتھ تو ٹی پی کے میں یہاں پر پہ اریل امیر گندہ پور وہ آگئے اور انہیں دبنگ سٹائل میں سب سے پہلے سید کارٹ کو بحال کیا اور دیگر اور جو سیاسی پرتیاں تھی اس کے اوپر چیک ایم بیلنس رکھا تو کے پی کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کہاں پہ کڑی ہے کیا کیا تو پاکستان طریقہ انصاف خصوصاً امران خان جب دوہزار اٹھارہ کے بعد اور انہیں جب امریکہ کا دورہ کیا تو وہ ایک اہم دورہ تھا تمام آنکھیں تمام میڈیا دیکھ رہتے اور خان صاحب نے یونی میں جو بہترین کی لائف کی ون آف دی بیسٹ سپیچ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا وہاں پہ انہوں نے بات کی اور وہاں پہ انہوں نے اسلامیفویہ کو جس طرح ہائلائٹ کیا تو آج تک مسلم امہ سے کسی نے نہیں کیا اور بالاخر اسلامیفویہ کے لیے ایک دن جو اہنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ماننے کے لیے کہ انہوں نے دو ٹوک کلیر کہہ دیا کہ آپ کے لیے ریلیجن شاید کوئی اور معنی رکھتی ہوگی لیکن بحثیت ہے مسلمان ہمارے لئے پروفیٹ محمد پیس پی اپون ہم وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور پھر انہوں نے کشمیر اور انہوں نے فلسطین کے لیے جس طرح نمائندگی اور بات کی وہ سب کے سامنے ہیں بہرحال پھر جب امریکہ کو انہوں نے absolutely not کہا جہاں سے ٹویسٹ آگئی ان کی سیاست میں ان کے پارٹی میں ان کی لائف میں تو کیونکہ انہوں نے ان کا جو دوہزار ساتھ سے بلکہ دوہزار ایک سے ان کا ایک اسٹانس رہا ہے کہ یہ پرائی جنگیں we shouldn't go اور ہم جو اینا نیوٹرل رہنا چاہیے absolutely not کہہ کر پھر ان کی حکومت کو گرائی گئی پھر سائفر بیجا گیا اور پھر یہاں پہ وہ میر جافر میر صادق ایکٹیو ہوئے جو ہر زمانے میں اپنے مفاد کیلئے ایکٹیو ہوتے رہتے ہیں پھر خان صاحب کو گھر بیج دیا گیا یہاں سے قوم نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا کراچی میں پشاور میں لاہور میں پورے پاکستان سے لوگ باہر نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا پیسپولی یہاں سے خان صاحب نے حقیقی آزادی مارچ کا نعرہ لگایا اور آگے بڑھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب اپنے ہر ایک تقریم میں ہر ایک جلسے میں یہ کہتے تھے کہ ان کی جان خطرے میں ان کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے اور وہی ہوا اور خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوئے وزیر آباد میں خان صاحب کو اللہ نے زندگی خان صاحب کی لائف بج گئی پھر اسی طرح جو جوڈیشل کمپلیکس میں وہ بھی ایک لائف تھریکننگ سیچوئیشن تھی پھر کس طرح لوگوں کو ڈسپرنس کیا گیا ان کی پارٹی سے کیسے بلیک میل کیا گیا اور کیسے ان کی کاروپار ان کی زندگی ان کی فیملی ان کی گھر کو توڑا گیا خان صاحب کے گھر کی اوپر آنسو گیس وہ جو دو دن جو انہوں نے تماشا بنایا ہوا تھا انہوں نے فلسطین جیسے مقبوض زرکشبی جیسے ماحول بنایا تھا بہرحال پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح فستائیت پی ڈی ایم ٹو کی حکومت میں ہوئی اور معمولی سے ٹویٹ کرتے ہوئے بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا کوئی پوسٹ کرتا ان کو بھی اٹھایا جاتا کوئی حق کیلئے بات کرتے ہیں ان کو بھی اٹھایا جاتا اور پھر ارشیس شریف ان کو شہید کیے گیا وہ ہم نے سب کچھ دیکھا کہ اس فستائیت میں عمران خان صاحب نے حمد نہیں آرہا اور اس نے کہا کہ غلامی سے بہتر موت ہے تو اپنی ویلا کو اینڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا اس کو سم اپ کرنے کے لیے کہ پاکستان طریق انصاف نے جہاں پر ٹو پارٹی سسٹم کو ختم کر کے ٹری پارٹی کر دیا سٹیٹسکوپ کو توڑا نوجوانوں کو موبیلائز کیا شعور دیا اس سے پہلے الیکشن کس طرح ہوتے ہیں کسی کو سروقار نہیں تھا فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون آر او الیکشن کے دن آپ نے کس طرح موبیلائز ہونا ہے آپ نے ووٹ کی حفاظ ہے کس طرح کرنی ہے آپ نے اپنی حق کے لیے کس طرح وہ اٹنا ہے آپ نے اس کے علاوہ خان نے وہ شعور دیا کہ شعور کا جن بوتر سے باہر نکل چکا اور اب جو چودری نظام دین ہے ان کو ٹوٹل ہی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ نوجوانوں کو کس طرح ان کی کس طرح ان کی جو ہے نا بات کو سمجھی جائے اور مانی جائے تو خان صاحب نے جہاں پہ کرکٹ میں بہت سارے چینجز لے کے آئے وہاں پہ بھی انہوں نے جس طرح نیوٹریلیٹی اور نیوٹرل امپائر کو لے کے آئے انہوں نے بہت بڑی کوشش کی کہ پاکستان میں ای وی ایم مشین آئے اور یہاں پہ بھی ایک شاف صاف اور صفاف الیکشن ہو لیکن یہاں پہ جو مافیا ہے اور وہ جو کہتے آ رہے تھے بارال خان اب جیل میں ہیں اور کافی ان کے ورکر جذباتی ہوئے کہ آج کے دن مسلی ایک جلسہ ہوا کرتا تھا خان اس میں اپنے سارے ایکسپیرینسز اور اپنے آگے کے لائے میں بتاتے تھے لیکن اب وہ جیل میں ہیں لیکن جیل میں وہ پوزیٹیو ہے کمپوزڈ ہے اور وہ کسی قسم کی مفامت نہیں کر رہے ہیں مضامت کر رہے ہیں سسٹم کے ساتھ اور ہمیں بھی اور عوام کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے گبرانا نہیں دل نہیں چھوڑنا تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک عمران خان کو لمی زندگی دے ان کو جل سے جل ناحق کیسز میں خصوصاً ان کی جو مسز ہے جن کا پولٹکس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو ایسے حالت میں رکھا گیا ہے ہیلتھ وائز کہ جو ہمیں خبریں آ رہی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن دعا ہے کہ تیرے کی انصاف اور ان کو جو ہے نا انصاف ملے اور حق کی جیت ہو تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے چینل کا بھی اور لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ